حضورؑ آئے تو چمکی فکر انسانی کی تاہیریں حضورؑ آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں جمعے ذہنوں کا زنگ اترا بچھے چیروں پہ نور آیا حضورؑ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا تہزیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا میرے آقد تشریف لے آنے نال نا تہشت گردی آئی نا توتی آئی نا باج آیا نا ڈھول آیا نا نچار آیا پتہ نہیں مولوی کتھوں نچار لبی پھر دینے اگے تھے سنے آسی کے کنجر نچ دینے کنجریاں نچ دینے اور مولوی نچنوں عبادت سمجھنے لگ گئے ہے جی سمجھ نہیں آنے دی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے نبی دے تشریف لے آنے نال تحزیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا یتیم اور فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو زروں کو نگاہیں مل گئی آخر اخوت اور مساغات و محبت کا نظام آیا پیارے آقا جی دے تشریف لے آنے نال نفرتاں مٹ گئیاں محبتاں پھیل گئیاں اس سے دعوت نو لے کے اللہ دے فضلال کریاں کریاں بستی بستی ملکاں دار ملک ٹورے پھر نیاں ہسی کے نیاں لوگو اے جے میرے تیرے پیارے محبوب آقا دی دعوت نفرتاں مٹاؤں محبتاں پھیلاؤں اس دعوت نو عام کرو دنیا کے دین آلے پاسے آدھی جی جی میرے پیارے بھیر اخوت اور مساغات و محبت کا نظام آیا حضور آئے تو یہ توقیرِ ہستی کا مقام آیا اور نہ لگ دیں اگلی بات دورانے خطاب رہے نہ جائے کیونکہ خطاب تھے جند ہیں جند ہیں پتہ نہیں کہ تھے اینجی ارجنٹ ہونتے اے بی سی اے بی اے بی ایس بریکاں تمہیں اگے بریکاں ہدھیاں پہ ہانے ہیں موٹر ویڈا دور اجرہ پان والدی کھل اندر ہے گا اوہ تے بندہ پچارہ نکام ہے اس دور اندر ہے درویکھنا تو اڈا قیمتی وقت انشاءاللہ چند لمحات اندر چند منٹا اندر کینٹیاں دا صاحب نہیں ہوئے گا انشاءاللہ مزید قیمتی بناان دی کوشش کرانگا اللہ دے فضلال تو اڈا ہے ایج سے تشریف رکھنا اللہ دی مہربانی دینا انشاءاللہ اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے گا انہوں انشاءاللہ اے درویکھنا تو جو فرمانا کہا کہ کس نے حبیبِ خدا نہ کہو کہا کہ کس نے یا اس نالو بھی آسان لفظات اندر ارض کریے کون کہتا گئے حبیبِ خدا نہ کہو کون کہتا ہے سردارِ انبیاء نہ کہو یہی فلسفہ ہے قل انماء نہ بشر خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلا ہمارے محمد صلی اللہ قیدو صلی اللہ علیہ وسلم اور گالے سے مکے گی تھوڑی دیر بعد نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریکِ خدا اور مثالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد دھل ٹھر جندا ہے کلیجے نو انج مابتاں در روگ پہندے نو روگ چاوری آسف علی ہے جی روگ پہندے ماشاءاللہ کتھو سیال کور تو آج چھوٹی دا ٹائم میں لیا ہوتھے انہ دا کام میں کاروبار تو چلے جناب کہنے ہیں آج کاری صاحب تو ہڑی رونک ویکھنی ہے ہاں جی کوئی جناب نہور تو تشریف لیا ہے دوست کوئی جناب خانے وال تو کدھو دور دراز تو ماشاءاللہ دوست تشریف لیا ہے اور ساڑے پیار تے محبت والے ماشاءاللہ فیصلہ بات دے مضافات وچوں محلات وچوں محلیان جو انشاءاللہ نکل کے اللہ دی میربانی نال تشریف لیا ہے اللہ تو آڑے سارے عدد تشریف لیا نہ اپنی بارگاہ زلی اللہ اندر خبول فرمائے میں پیارے نبی دا نام لے آئے ملک محمد یونس میں بیکھ رہاں ماشاءاللہ تو آڑے پیار نو میں دوامہ دے رہاں اللہ اکبر اے دروے کو جی میں اللہ دے پیارے نبی دا نام لے آئے وعلى آل محمد سل اللہ وعلى آل محمد وبارک واسلم وصلی علیہ حمد و سنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو جبلہ یاد کرو نا میرا پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیرو مرشد رہبرو رہنوا امامِ عاظم پیغمبرِ عاظم پوری کائناتِ قائدِ عاظم حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں وزرگو بھائیو معززینِ کرام زیوہ قار علابائے کرام اور میرے طلبائے کرام میرے شہگردہ نکھیب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی انہا سارے رکامیابیاں نال ہم کے نار فرماوے جترے بھی تشریف فرماوے ازتان والیاں روحانی ماما بہنہ عزیز طلبائے کرام وبعززہ طالبات جو تھے موجود نے میں دعا کرنا یا جو لائف پروگرام چل رہے ہیں پوری روے زمین تھے جو جو پروگرام سن دے پہنے یا پھر بعد اچھ کوئی سنگے مجموری ایسی دعا نو محدود نہیں کر دیں ایسی کہنے اللہ سنے آ جیڑا اس پروگرام انہوں دس دن آباد میں انہیں بعد سال بعد جدوں ہی سنے گا اللہ جدوں ہی انہا جملیاں نو سنے گا انہا سارے آوازتے دعا کرنے اللہ سارے آدیاں جو جو دلے نیک خواہشات نے ساریاں پوریاں فرما دے اللہ اکبر اللہ 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 میرے پیارے بھائیوں توجہ فرمانا غور نال بات نو سنے آجے اللہ نے میرے تک کتنے عسان فرمائے نے کیوں جی لوگ کہن دے نے جدو پتا چل دے نا میرے شاگر جتے جاندے رہے اللہ دی میرے بانینا کدھی کسے نہیں ہے رکھا کہ یار تو اڑا شگر دلگ دلگ یہی رہے ہیں نہیں نہیں ایک چندے ہوئے انشاءاللہ سی استاد نہ دے چندے ہوئے ہیں ساڑے ایک چندے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہر جگہ تے عزت بنا کے آن دے نام روشن کر کے آن دے مرکز اے جڑا الحرمین الحرمین اسلامک سینٹر تو اڑا یہ ادارہ ہے یہ دے طالب انہم کیا باتے کاری محمود آمد سیادنوں ایک پروٹوکول جاندہ ہے سارا کریڈر جاندہ ہے کہ جنہ نے ماشاءاللہ نہ بچے آدھی ایسی تربیت فرمائیے اور ایج پڑھ دے پہنے واقعی کاری یوسو یعقوب نے سہی کہا ہے کہ سانو اللہ دے فضلنال ایسے ٹلیمٹھے جنہ دے پتہ ہی نہیں کہ کوئی سبارہ بیاں سالانچے کبھی حفظ کرنے گئے یا نہیں وہ اتنے بڑے بڑے کاری بنا چھڑے ماشاءاللہ اللہ اکبر مالک الملک تیرا لکھ لکھ شکرے میں ساری زندگی سجدے چڑھ گیا رما اللہ تیرے ایک ایک لمحے دا جیڑا تو سانو عزتہ والا عطا فرمایا ہے دین دی دولت عطا فرمائیے سیدھا مول نہیں موڑ سکتے اللہ اکبر اللہ ایدر ویکھنا توجہ فرمانا بس جناب میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیرو مرشد محبوب محمد صلی اللہ آواز آوے تیرے آواز آوے گل چال گیا اللہ دے فضلال بغیر تمہی دے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایدر ویکھنا میں ٹاچ دینا چاننا تھوڑا جا میرے نبی سونے دا دنیا تے آنا ہی بے مثال میرے نبی دا دنیا تو تشریف لجانا ہی بے مثال ایدر ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے میرے نبی نے فرمایا اے تے میرے نبی دی زبان چو مل گیا میرے پیارے محبوب دی زبان اے دس وچو حدیث مل گئی میرے نبی سوموار والے دن دا روزہ رکھ دینے صحابہ ارزگر دینے یا رسول اللہ اے روزہ کا دا میرے نبی نے فرمایا اللہ کریم نے انسانیت اپنی مخلوقتیں بہت بڑا احسان فرمایا اللہ نے میں محمد نو سوموار والے دن نبو ادا ختم نبو ادا تاج بینہ کے مبوز فرمایا جیڑی قوم اندھیریں اندر غرق ہندی جا رہی ہے جیڑے لوگ جہنم اندر دوزخ نو چھالا مار دین نظر آدینے اللہ کریم نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مبوز فرمایا اے میں اللہ دے احسان دا شکریہ دا کرنا شکرانے دا روزہ رکھنا میرے نبی دے صحابہ ارزگر دینے سونے آن پھرتے اسیوی روزہ رکھے آ کر آنگے میرے نبی دی ولادت نو منا پر میرے نبی دی سنت مطابق روزہ رکھ کے روزہ رکھ کے بنا رہا تمالا پا کے اے نبی نے دسیا ہے اے جی چمران پا کے دھمالا پا کے دھول وجا کے نبی دی ولادت نو منا نائے سونے آن میرے نبی دی مخالبت گرنائے نا 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 میرے نبی دا دنیا تیانامی بے میں سال میرے نبی دا دنیا تو تشریف لجانامی بے میں سال میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے دن دن دنیا تے آئے دن دا کین آئے بولو بولو کین آئے سوم بار والے دن پیر والے دن میرے نبی دنیا تے تشریف لے حضور دی ولادت دے دنے کوئی دنیا دا ایک فرد ایسا نہیں جاؤ لب کے لیا روح زمین تے کوئی ایسا نہیں جنو اس بات دا علم ہوئے کہ میرے نبی جس تاریخ نو یعنی ڈیٹ مہینے دی فلاں مہینے دی فلاں ڈیٹ نو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئیے جاؤ کھلی چھٹی یہ پوری دنیا چھان مارو پوری دنیا دیا لیبریڈیا چھان مارو کسے صحیح روایت چو تو انو نہیں ملے گا چھوٹ بولنو جنہیں مرضی کوئی بولدہ پھرے اسی قدیعے نے کیا نو ربی الولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئیے اگر وہ بات کیتی یہ تے محمود پاشا فلکی پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیرت نبی دی شورہ افاق کتاب رحمت اللہ عالمین دے اندر او دی رسرچ پیش کی تیئے انہیں ریاضی دے صحابنا لندہ چلا گیا پچھے چلا 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 گیا پانچ سو اکتر اسوی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا سال آ گیا اس سال دے اندر ربی الولدے مہینے چلا گیا انہیں ساری جہزیں لاکے دس ہے کہ اس ربی الولدے میں انہیں جڑا دس دے پہنے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم دی ولادہ تو یہ اس میں انہیں اندر بارہ ربی الولدوں کہہ دہنے نا نا بارہ ربی الولدوں سو幅وار وارہ دن کن فرمے یعنی بارہ ربی الولدوں پانچ سو اکتر اسویے اندر جڑا بارہ ربی الول آیا سو واردہ دن بولو نہیں آندہ میں بس اتنا پوچھنا چاہنا کہ اللہ نے میرے نبی دی ولادت دے دنو خفیہ کیوں رکھے ہیں کیوں خفیہ رکھے ہیں پوشیدہ کیوں رکھے ہیں اللہ تے جاندہ سی ہے عیسائیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دے دنو عید والا دن منالیا عید والا دن منالیا پچی دسمبر آنا لائی عید والا دن منالیا تے کدرے میرے محبوب دے منن والے او سال گرہ دے تا اور تے ولادت دے دنو عید عید والا دن منالیا اس واسطے اللہ نے خفیہ رکھیا ہے انہاں نے کہا رب زونیا تو خفیہ رکھتا پھر اسی کدروں نہ کدروں کٹ لینا ہے کسے کھوٹ جو ہاتھ پا گئے مرضی نہ علی ہے نا تلی تلی ایسی ہے اینج کٹ کے مسئلہ آؤ ماریا اینج تلی تے کٹ کے آؤ ماریا مسئلہ بڑی کڑی جانے تھے سوٹی جانے کہیں دے نے بارہ بارہ اسی وفات تے وفات پہلے بارہ وفات دی چھوٹی سی اور سان چوراسی تو پہلے جا بہا سلفیہ تسیس سان اکاسی داخل ہو ہے آدھرات اس تو پہلے بارہ وفات دی چھوٹی اندیسی بزرگان عجب ہی پتا ہوئے گا سکولہ چا گورنمنٹ دے طور تھے یہ بارہ وفات تو بعد بارہ ملاد کے میں بن گئی انہاں مولویاں نو پتا سی جاہل تھے آپ بھی نہیں تھے قوم اس تو بھی زہرگوڑا زیادہ جاہل ہیں کہ انہیں پچھڑا ہی نہیں انہاں نے بارہ ملاد انہاں کیا بارہ وفات وفات دا نال لینڈ نال لب دا کچھ نہیں تے ملاد ولادت دا نال ہوانگے تے باہا جناب خان پیرنو چنگا چونسا مل جائے گا کدھرے لڈو اڑ گے کدھرے دگاں اڑ گیا گل شرے اڑا مانگے بس ایسے کامتے رہا اللہ معاف فرماتے ہوئے ہی ہو گیا کیوں جی جنہیں انہاں مولویاں چایا ہوئے ہی ہو گیا حالانکہ مدد سے یہاں کہ پوری تاریخ اندر احدیث دے ذخیرے دے اندر کوئی بندہ نہیں دا سکتا کہ بیار نبی دی بلادت با سعادت ہاں جی نو ربی اللہ ویلو ہوئی ہے یا بارہ ربی اللہ ویلو ہوئی ہے یا جناب پندرہ ربی اللہ ویلو ہوئی ہے یا سفردے میں ہی نیچو ہوئی ہے لو امام جناب وقت دے بڑے امام سن پیرانے پیر پیر عبدالخادر جنانی رحمت اللہ علیہ انہاں دی کتاب ہجے بھی پھر دیئے لیبریری ساڈیتے بھی پہی ہوئے گی کیوں جی پہیے نہ کر سا ہاں جی جناب او دے تے لکھیا ہویا میں آپ پڑھے ہیں انہاں نے کال مختلف نکل کی تے نے ایک کال میرے نبی دی ولادہ دا داس مورم ہی لکھے ہے داس مورم لکھے ہے دازہ لاؤ یعنی خفیہ رکھن دی حکمت میرے رب سوڑے دی بات سمجھ آئی نا انہاں نے آکھیا تیری حکمت نو اسی مننا ہی کوئی نہیں نہ تیرے نبی دی گال منیے نعرے ضرور ماراں گے انہاں دے نعاتے اسی جناب عشق دے نعرے ماراں گے کھاماں بھی مانگے بس گالگل من رہے پاسے نہیں جانا استغفراللہ مہاد اللہ سوڑے آئے بس میں اتنی بات دا سوڑا چاہنا آخر میرے نبی دی ولادت با سعادت ہوئی اور دنوں کی کرنا ہے اسی یہودیاں دی نہ حسانیاں دی نکل مار نہیں ہے اسی حسانیاں دا کلمہ پڑے آئے اسی کلمہ پڑے آئے تھے میرے پاک محمد الرسول اللہ دا سوڑے آئے گال سوڑ دا اس واسطے میرے پیارے بیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے اللہ نے انسانیت تے ہی نہیں اللہ نے پوری مخلوقات جتنی اللہ دی خدای ہے اللہ سوڑے نے ساریاں جتنیاں چیزانوں تخلیق فرمایا ہے اللہ نے تمام مخلوقات تے اللہ نے احسان فرما دیا ہویا نبیان دے امام آمنہ دے لال رب دے ترے یتیم نو اللہ کریم نے مبعوض فرما کے اے پوری پوری عالم انسانیت کی پوری اللہ دی ساری دی ساری مخلوقات رب نے احسان فرمایا تے مومنہ تے جڑا احسان فرمایا اے اللہ نے اللہ نے اسنو جتلاوی دیتا اے اللہ دے احسان ایک میرا دوستی ساڑنا پڑھ دے رہنے کاری بنیر صاحب اے کال سانو ملے ہوتھے ہاں جی جامعہ چاہ ساڑے ہاں جی اے جامعہ اسلامی آچا تے او جناب کہندے میں کھل بیٹھ کے نماز پڑھ دے پیت کہندے نے نماز پڑھانا جو گے رہی نہیں اللہ اکبر اللہ میرے تو پانچ سات سال چھوٹے بھی نہیں علاقے تے بلکل ایک ریپ ہے تے کہندے نے اے گوڑے دی چپنی اے جناب جواب دے گئی اسی ایدہ کم کروایا ہے چار لاکھ رویہ لگیا ہے او دوجہ گوڑا دی پیال دا ہاں جی اللہ اکبر اللہ 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 ہاں جی جناب اینی گالے میرے ویر اوہ بندیا اللہ دیا بندیا پتا نہیں کس ویڑے کس ویڑے سا دی دور مک جانی ہے اپنے عقیدے نو بھی درست کر لے اپنے عمل نو بھی درست فرمال ہے اللہ دیا بندیا اس کام واسطے نہیں تمہ اللہ پان واسطے نہیں نبی نال پیار ہو ہے کہ جی دا کلمہ پڑی دیو دی گالمن نہیں دیئے بس ایتھے لیا اس نکتے تے میں لیانا چاننا جس نکتے دے بارج میرے استاذی المکرنم خطیب ایشیا و یورپ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ تعالی انہ نے تم پاچھڑی اللہ اکبر او منو خدا دا نامنو خطیب ایشیا دی گال میں جدوں گے سادا دا نالین ہے تو انہ دے ادنا جے شگرد کہو خطیب ایشیا نہیں بن سکتا میں خطیب ایشیا دے نالین انہ دیا جتیاں نالگن والی خاک آن خاک جی میرے سونے ویر اے دروے کھنا ذرا بارکہ میرے تیرے پیارے محبوب تشریف لے آئے دنیا تے تشریف لے آئے میرے نبی دے آن دا مقصد سمجھو مقصد نوں اپنا لاؤ تے پھر جنت رب کو لے لاؤگے نا اے دروے کھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی بلادت با سادت ہوئی یہ دے چو اسباق لب ہوئے تے حدیثان چاندہ ہے کہ میرے نبی رضا دے دنا دے اندر حضرت علیمہ سادیہ دے کھول تشریف لے گئے الغرض عربان دے اندر رواج ویا گردہ سی کہ عربان چے امید ہاتھاں تے پنڈا چوں عورتان دائیاں آ دیا امید شہرہ میں چوں سال بعد دو سال بعد آ دیا چھوٹے چھوٹے بچے لے کے چلیاں جاں دیا ان دائیاں آیاں مکے وال آیاں ہر دائینوں کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا اممہ جی حلیمہ سادیہ الرحیق المختوں والے فرما دینے کہ اممہ جی فرما دینے میں غریب گھرانے دی میرا گھر بڑا غریبے میری ککھا دی کلی جے دے وچے کوئی نہ جلی بس ککھا دی کلی یہ تے خالی 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 پھئی ہوئی تے میرے کلیک گدی ہوئی کمزور تے لاغر ایک اونٹنی ہوئی بڑی کمزورے بس میں گھر غریب ہونے دی وجہ کر کے انہاں نو جناب چاہی مانے اندر انہاں نو پال پوس نہیں سکتی میں دیر نال مکے اندر پہنچیاں میرے جان تو پہلے پہلے ہر دائینوں کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ایک کوئی بچہ باقی ریندہ ہے جنو محمد بولیا جاندہ ہے یتیم محمد نہ دے میں کیا بچہ دے ملیا کوئی نہیں حلیمہ تے نو بچہ نہیں ملیا چلو یتیم ہو چھولی پاکے لے جانیاں اے دیا خدمتا کرانگی شاہ دے دی خدمت دے بانے اللہ میرے دیں پھیر دے ہوئے اللہ سوالیاں کر دے ہوئے ہم ماجان فرما دیاں نے میں گئیاں میں کیا بین آمنہ اپنے یتیم بیٹے نو مکھاتے سہی جلاہو اکبر اللہ اتھے کوہور نکتے دی بات کراں کئی کہیں دے رے دائیاں جاندیاں ساں وے کر کے موڑا دیاں ساں نہیں 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 بھاوے میرے نبی یتیمی سن لیکن جڑا میرے نبی نو لین وازتے جاوے ویکھن تو بات واپس مڑاوے کوئی لکھن والا لکھدائی نہیں کوئی لکھن والا لکھدائی نہیں جن نے ویکھیا میرے محبوب دی ہو کے رہ گئی ہم آہلی ماں ویکھیا کہ اندیاں نے آمنہ جدو آمنہ لے کے آئیاں چہرے تو پلات آیا ویدیاں ویدیاں رہ گئیاں ویدیاں ویدیاں کہ دیاں نے نبین آمنہ لوگ یتیم آنکھ دینے مشہورے کے یتیم محمد پیدا گویا تھے والد پہلے وہ بات با جگے نے لوگ یتیم آنکھ دینے یہ تھے یتیم نہیں بلکہ درے یتیمیں یہ درے یتیمیں انہوں چھڑ کے نہیں جانا بس اتنی باتیں میں اپنے شہر دی اجازت بغیر کوئی کام نہیں کر دی میں اپنے شہر کو اجازت لے آنکھ میرے نبی دی والدہ کیوں نہ خوئے میرے نبی دی جرزائی ماں دودھ دی ماں کیوں نہ ہوئے بغیر اپنے شہر دی اجازت کوئی کام کر دیاں اتنی فربابردار اے جے لڑیاں اے نیکی دی گواہی دے سک دے اونا دے کردار دے سچے تے سترے اونڈی گواہی دے سک دے جناب گئیاں جا کے گیندیاں نے خیمے جا گئیاں گیندیاں نے میرے سرطاج حارس بچہ ہے تے بڑا حسین و جمیلے ہے تے بڑا سونائے لگدائے بڑا کوئی عظیم آدمی بنے گا عظیم شخص بنے گا کوئی سردار بنے گا کہ میں آئیے جناب اجازت لینوات یا کوت لیا یو دا والد فوت ہو گئے لیکنو بکھیاں تے یتیم لگدائی نہیں یتیم نہیں لگدائی کہندے نے پھر ایڈا ہی بھاگا والا ایڈا ہی عظیم بندہ کوئی لگدائے پھر پچھن کیوں آئیے جا جا کے جلدی نہ لے گیا اما جان خلیمہ سا دیا گئیاں جا کے گھنی نیا آمنا بہن آمنا اپنے بیٹے نوں رخصت فرما البدا تے کرنا ایوے جناب اپنے بیٹے نوں حتہ اندر لے دیا نے کدی آپ دے رخصارا نوں چم دیا کدی گلابی گلابی ہونٹا تے بوسے دے دیا نے کدی آپ دیاں موٹیاں موٹیاں سرمی لیاکا نوں چم دیا نے کدی آپ دیاں نرمو نازک ملہیم جیاں ہتھے لیا نوں چم دیا نے کدی آپ دے قدمہ والگنیاں لے دے آپ دے قدمہ نوں چم دیاں لے نالے کیاں دیاں لے ویکی حلیمہ انہوں یتیم نہ سمجھی یہ میری کل کائناتے میرا دل بند محمد میری کل کائناتے میرا دل بند محمد نیکی یتیم سمجھ کے رواندی نہ رہ جائیں ایدہ دادہ سردار ہے سردار دوسریاں نہ لو زیادہ نوازے گا الغرض اما جان حلیمہ سادیہ لے آیاں اپنے خیمے دے اندر آیاں پردے اندر ہوکے اپنے بیٹے محمد ہونٹ چھاتی نہ لائے اما فرما دیاں نے میری چھاتی دودھو دودھو ہو گئی ایوی ارحوی کو المختوم والے نے لکھے آئے اما جان کہندیاں نے گار اندر خربت بڑی زیادہ سکے ٹکڑے چبا کے پھوکے پانی دا گلاس بینو والی میرے بیٹے عبداللہ لوں جڑا میرے نبی دا نزائی بھائی عبداللہ ہے شیما دا بھائی عبداللہ ہے انہوں ہی راج دودھو دنی ملدہ چھی جناب ایمیں سک سکے تیلائی ہویا پی آسی انہوں پی لیا خو گیا بلیڈ دی کمی ہو گئی سکڑے دی بیماری لگ گئی دودھو جو نی ملدہ چھی بھکا نال بچے قدوں پلتے نے سھوڑیاں اولا لوگانوں پچھو جنہ دے بچیاں نو نا دودھ ملے نا فروٹ ملے نا راج کھانا ملے شکے ٹکڑے آتے پل والے بچے اللہ اکبر اللہ سونے آجے اپنے بچیاں لا لاد کرنا ہے دے پھر ایک ہو جے یتیم بچیاں دا بھی خیال کریا گا اللہ آتے نو اپنے نبی دے نال جنت اندر جگہ آتا فرمائے گا میرے نبی پر ایسی آنا کا فیل یتیمی کہا تیلی فیل جنتی فیل جنہ میرے نبی نے فرمایا میں اور یتیم دی پروش کرنے والا کفالت کرنے والا ایج کہا تیلی فیل جنتی حاکہ دا ایج کٹھے ہو مانگے اللہ اکبر سونے آگالتے سمجھا را ماجان خلیمہ سادیا فرما دیا نے میں اپنے بیٹے محمد نوں سجا پاسا دودھ دا موئے چھ دیتا میرے نبی نے رج کر کے دودھ پیتا کھبا پاسا موچ دین دی رہی دین دی رہی مگر سونے نے گھٹویں نہ بھریا میں نوں سمجھا گئی یہ تے کوئی انصاف پسند ہستی ہے نا رکھ نال جر صاحب سننا نا رکھ چوری عبی برامان ساڑھی نشانیوں بزرگان دی چوری عبدالغنی دے بیٹے ماشاءاللہ انہیں دیا محبتہ وکری ہیں نے یار اے دروے کو اللہ اکبر اللہ نا رکھ نال انصاف نہیں جے ہندے جے تحریک دا نام انصاف رکل ہو ہویا پیانا انصاف انصاف ہویا پیانا بڑا انصاف ہویا ہے اللہ اکبر ہونتے چیخ پہے لوگ کو لا پہے وہ بھی بھٹان بیٹے بھیکے رہنا وہ بھٹان اے میں منتہ کی تھی جاندہ اللہ کے روئی جاندہ کہنے اللہ مجھے ایک مرتبہ معافی دے دے مجھے مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں نے موٹ خان صاحب کو دیا ہے میرے سے غلطی ہوگی روئی جاندہ روئی جاندہ کہنے اللہ مجھے ایک دفعہ معافی دے دے اللہ کہنے دے نہیں نہیں ساری قوم معافی منگے گی تے معافی دے ساری قوم معافی منگے گی تے تیرے پھٹان ایک دیر اونڈ نال گل نہیں بڑھ گی ہونتے ساری قوم ہی رو پہی اللہ اونڈتے معافی دے دے ہونتے ساری قوم ہی رو پہی اللہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اے تبدیلی آئیں یہاں پہاں تبدیلی وے کیا جے کہ وے آن دی اللہ اکبر اللہ تبدیلی آن دی عمل نال گلہ نال تبدیلی آن دی تے پوری دنیا نالو پاکستان اندر سب تو پہلے تبدیلی آئی ہوں دی انہوں اے نہیں آنی تبدیلی اللہ معاف فرماوے اس تبدیلی نے ناکدیاں لکیران کڑا دیتیاں زلیل و رسوا کر دیتا پاکستان دی اوامنو ادھروں دے بیان ادھروں جناب اخبار چا رہی ہے جناب مہنگائی کم ہو رہی ہے ملک ترقی کر رہا ہے اسے دنی پانجر بھی یہ دس رو بھی یہ ہر چیز دا ریٹ مد آیا ہوں دا اے ترقی ہوں دی پہ کیونکہ جیڑا بندہ تو اڈے ووٹ نال آئے گا انہوں تو اڈا احساس ہوئے گا اوہ ووٹ اوہ پوٹا والے اندی حمایت نال اوہ ووٹ نال نہیں آیا اوہ کسے دا سمجھایا کسے دا پڑھایا کسے دا سلیکٹ کیتا ہویا ہے الیکٹ کیتا ہی نہیں انہوں چڑیا ہی کسے نہیں انہوں کی پرواہ کیے انہوں تو اللہ شریعہ گیا لکنیاں لکیرہ کڑھا انہوں دیا جناب چیخان آسمانہ تو پار لنگڑ تے پھر پھر گال لے قدیس زندگی چینج نہیں ہویا کہ اوگرہ والے آنے انہوں نے پانچ ساڑھے پانچ رپی تیل بدہ ہندی سمری کر لیا انہوں نے کیا داس بھی نہیں ساڑھے داس انہوں نے کیا ساڑھے داس کیونکہ جب پانچ رپی تیل بدہ آیا تھے چیخان تھوڑیاں نکڑ لگیاں انہوں نے کیا انجل رول کے مارنا ہے انجل زلیل کرنا ہے اللہ کسی اجنڈے دتا دائے اللہ صلوح معاف فرما دے اس ساڑھے عملہ دی شامتے کے ڈے گندے اور غلیظ حکمران ساڑھے دے مسلط ہو گئے اللہ معاف فرمائے اے درویکھو انصاف ہے میرے نبی دی دائیہ میرے نبی دی رضائی ماں دد دی ماں عظیر تلیمہ سادیہ فرما دیا نے دو سال میں اپنے بیٹے محمد نو دد پلایا تے جے خبا پاسا دد دا کدے پول کے دے بھی دن دی موج سوڑے نے دو سال دیر سے اندر ہی کو کوٹو بھی نہیں پریا اپنے پائی عبداللہ دا حق کھا دا اے جے ہوئے حق نہیں کھانا حق نہیں کھانا اپنے پائی دا تے پھر اللہ دی زمین تے امن ہوئے گا آلغر زمان جان فرما دیا نے میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو موکے اندر پا لیا موکے دے اندر ان موکہ تے نہیں سمجھ دے موکہ تے سمجھ دے لن تے موکہ نہیں سمجھ دے اے ساڈی قوم میں جیڑی نمی ایک موکہ نہیں جے سمجھ دے موکہ کہن دے لیڑے نوں کپڑے نوں ایمیں پرانے زمانے دے اندر ایمیں چار پائی نال بند دے پنگھوڑا جیا موکہ اوش کپڑے نوں موکہ کیا جاندہ سی یعنی موکے اندر پا لیا تے ایمیں جناب مگر مار لیا مگر مار کے ایمیں تھو گانڈ دے لائی پرانے زمانے چاورتا لمبے سفران چا بچیا نوں اینج پچھے بان لیا دیا مگر مار کے تاکہ پاہر ونڈیا جاندہ سی تے بڑی آسانی نال او نا دا جناب سفر ہو جاندہ سی تے اید رو جناب ہارس اپنی سواری نوں جگان اٹھاندہ ہے چلانا چاندہ ہے چھمکا ماردہ ہے سواری اٹھاندہ نانی لیندی تے کہندہ کیے پیشانم گھر کے نیح علیمہ میری سواری کمزور ضرور ہے مگر زدی نہیں ہے اڑیل جانور نہیں کدھی زدنی کی تھی اے تے کوئی غیبی معاملہ لگتا ہے اس بچے نوں تر آگے کرے نا ماجان حلیمہ سادیا نے کپڑا اینج رشکایا رشکا کے آقا جدو اگے آئے بغیر چھمکا تے بغیر کین دے داچی اٹھ کے تے چھالا مار دی ہوئی توڑ پئی تیز گان بن دی جا رہی ہے ہوا نال گلن کر دی جا رہی ہے ہوا دے فراتیاں دی آواز سن کر کے پہلے چلن والیاں دائیاں مڑ مڑ پچھے نوں ویکھ دیاں نے کہن دیاں نے نئی 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 لگ دی تے حلیمہ اے جو ویکھ دی ہے نا پھر کہن دیاں نا 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 پھر تب سے شروع آپ پہ ہی کہن دیاں نے وہ تے دو دن بعد آئے گی وہ تی سواری تے چلن تو مجبور اوک تو آگی اتنی جل دی کہن دیاں نے نئی 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 لگ دی تے حلیمہ اے بس جو دو ہمہ جان حلیمہ دی سواری قریب آئی کہن دیاں نے ہائے نئی ہائے اے تے چڑھائی کی تیاں دیئے حلیمہ اے تے چڑھائی کی تیاں دیئے ہمہ جان دی سواری انہ دائیاں دیاں سواری انو وٹے کر دی نظر آئی کہن دیاں نے دل دیاں دلے نہ رہ جان دل دی ہواڑ کہن دیاں نے کیوں انہی تے چڑھائی جان لئے کیوں انہی تے چڑھائی کیوں انہی تے چڑھائی دھولت کمائی کیوں انہی تے چڑھائی سواری یہ نئیammed سے چڑھائی کمائی جان لئے کیوں انہی تے چڑھائی جان لئے سنو د سنہی ch ideal ماں ڈاچی کیوں نہیں رک دی جی میں روک نہیں ہے اوہ میں جاندی پہر پٹ دی کیڑی چیز جیڑی ساتھ تو دلوکائی جانی ہے کیوں یہ نہیں تیز ڈاچی نو دڑائی جانی ہے اماں جان کہن دیا نے جنو چھڑیا تو سانے یتیم جان کے میں تے چکلیا جگ تو حسین جان کے چان آم لادا جھولی ویچ پائی جانی ہے دائیویں نیتیز ڈاچی نو دڑائی جانی ہے پوری دنیا دی دولت جھولی پائی جانی ہے دائیویں نیتیز ڈاچی نو دڑائی جانی ہے دائیاں بولیاں گفتگو مکالمین دی شکلک تیار کر گئی دائیاں کہ دیاں اوہ درا ٹیار جانی مکڑا دکائی جانی اوہ درا ٹھیر جانی مکڑا دکھائی جانی ہے ساڑی ستی ہوئی کسمت جگائی جانی ہے کیڑی چیز جڑی ساتھو تو چھپائی جانی ہے یو یہ نیتیز ڈاچی نو دڑائی جانی ہے مجان کہن دیا نے میرے تو کی پوچھ دیاں میں کی دساں چل آم نا دا لال آم نا دا جھولی ویچ پائی جانی ہے دائی نیتیز ڈاچی نو دڑائی جانی ہے میں تھی اپنے مکڑا رج گائی جانی ہے دائی نیتیز ڈاچی نو دڑائی جانی ہے ڈاچی دھوڑ دیاں دھوڑ دیاں اور میرے نبی دا تشریف لیانا بے مثال میرے نبی دا دنیا تو جانا بے مثال دے بڑی بات لمبی ہو جائے گی ایتے ہی بات نو روکیے ہم ماجان حلیمہ فرما دیاں نے میری ڈاچی دھوڑی دھوڑی میرا شور حارسو نو روک دائے او دیاں باگا موارا نو کھچ دائے مگر رکن دا نانی لین دی جو ہی اپنے دروازے دے گھر دے پہنچی اتھے جا کے میری سواری رکی سبحان اللہ یہ سواری اتنی تیز کیوں ہو گئی یہ دیتے نبیان دے امام سوار نے اللہ اکبر اللہ 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 جی 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 میرے پیارے بیر اللہ اکبر اللہ انہیں ترہ انجھ جا کے رکھ دیئے اما خوشی نال پھلیاں سواندیاں نہیں اما دیاں خوشیاں سنبھالیاں نہیں جاندیاں اما کہن دیاں نے یہ میں نیچے اتریاں گھر جا کے کمرے اندر داخلوں کے بھی دا ساک دیاں سن خوشی نی چڑی ہوئی دوروں آباد دیاں یہ میں دروازے چو گزر دیاں ہویاں زور نال تھپ مار دیاں نے نالے کہن دیاں نیشی ماں ویک بیٹی اللہ نے تے نوکے ڈا سونا فیرہ محمد عطا فرمایا ہے شیما دوڑیاں دوڑیاں آئیاں یہ میں جناب اپنے فیرے محمد نو یہ میں جناب ہمیں جوہتھانتے اٹھا لیا کلے جہنا لاندیاں نے عربی زبان دے جملے بول دیاں نے اوڈا ترجمہ میرے استادہ نے لکھی ہے جڑا اوڈا نہ رکھے ہے شیما دی لوری ہن لوری ہن لوری ہیں یہ دروں چار منڈی کو آٹھو تو ہن جی رحمت دا بیٹا اللہ اکبر آیا کہندہ کاری صاحب ہر ویری وعدہ کر دے اوہتھے وعدہ کر اوہتھے وعدہ کر وعدہ کر کے آج میں اتر بار وزکر نکلے ہیں تو کہندہ نے کاری صاحب آج دے تو اڈی میر بانی وعدہ پورا کر دے آجے تو سیدھے ایس وار مولے تے عمل کیتا ہو وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو ہن جی ایس وار مولے تے چل دے ہو کہندہ نے کاری صاحب تو اڈی میر بانی سنا دے میں پھر اوہتے کین تھے پتہ نہیں کیڑا مضمون بیان کرنا سی کہ تھوڑا جا ساڑے ٹارگر تو تھوڑا جا ادھا کینٹہ جلسہ لیٹ ہو گیا ایس تو پہلے ہونا چاہیدہ سی اللہ جدو میرا بیان شروع ہے ایس ویل دعا ہو جانی چاہیدی سے انشاءاللہ ایسے ترہی ہوئے گا اللہ اکبر اس سے واسطے میں خطاب تے قدی کرانگا انشاءاللہ جدو ٹیم ہوئے گا انتظامیہ ٹیم دے گی تے خطاب ہوئے گا انج دے خطاب نہیں ہو اور چلے آ اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے در میں کھو اے جتے میں تین دن پہلے چار دن اے گیا جڑا آلے چاری موڑ جلسے تھے گیا تے بندہ ویک ایک میرا پرانا پہلی سی لیکن دے کاری صاحب بڑے ہو گئے ہو میں کہا تقریر تو بعد ایک گال کریں تقریر تو تُس ہی موٹے بندے نو جوان سمجھ دے ہو میں آقا پھر تے میری گال اوہی پکی ہو گئی ایک بندہ کہندہ طبیعت صحت کیسی ہے اگر چھکر گاڑتو خون کی طاقہ طبیعت صحت کیسی ہے میں آقا طبیعت بھی صحیح دے صحت بھی صحیح دے کہندہ نہیں طبیعت صحت دا میں آقا فرق کی ہے دو لفظ نہیں کہندہ جی طبیعت اے ایک بندے دے اگر کہ صحت چنگا موٹا تازہ بندہ ہوئے میں آقا پھر تے بریلہ دی صحت ماند دے میں آقا پھر تے بریلہ دی صحت ماند دے یہ اوچھی صحت میرے کوئی گوئی نہیں بر کیف ہو بندہ پونے دو کینٹے دا خطاب ہویا آپ شاید بیٹو کنہ ہویا پونے دو کینٹے دے قریب خطاب ہویا اللہ دی میرے بانی دے نال تے میں اوہ بندہ پہ ہی کہندہ کاری صاحب اوہ پچی تیس حال پہلے بھی ہے سے اتنی جڑی اللہ نے تو انہوں ہونا تھا اے میرے مالک دے سان نے میرے مالک دیاں توفیقہ نے اللہ اکبر میرے والدین دیاں دھوامہ لگیاں ہویاں حالات روزی کما کے حالات روزی کما کے جڑے کھوان دے سن اور اس وجہ تو اللہ تعالی نے سانوں دین دی بہار اے ڈران کا تے لڑیاں چلا چھڑیاں تے کاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ شیخ میرے شیخ میرے استاذی المکرم خطیب ایسیہ و یورپ انا دے نانا جی شیر محمد کہن دے قاری عبدالحفیظ صاحب دی طرفو سانوں جاگ لگیے جاگ لگیے جاگ سمجھ گیا ہو نا یہ مالک دے سان نے میرے پیارے بھیر لوری لاری لوری میں نہیں سنا دا جی لوری تسی سننی نہیں میں نو یہ جلا گیا دا تو ایک بندہ بھی لڑی جلا لوری سننوالا ہوئے او چلا گیا اور کدرے بندہ کدرے بھائی میں نو پتا لگ گئے ہاتھ کھڑے کر کے دو سونا جنہا لوری سننی آجا اللہ او سارے ہی سنن واجتے تیار ہو گیا جا اچھا 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 رہ رہ کے متے آن دن اللہ اللہ مفتہ فیصل آبادی نعرہ تکبیر دن دی سی لوری شیما جھولا زیادہ نہیں ترسان دے یار ترس دے ترس دے پھڑکڑی نہ راکے جاؤ پھڑک دے پھڑک دے کدرے پھوڑکی نہ جاؤ ایسے واجتے تو عزم ہے جہاں ہن سنا تھوڑا دے وقفہ پہ گئے نا دن دی سی لوری شیما جھولا جھولا کے یاربی اب قیلانا محمد فرما کے جھولا جھولا ماشاءاللہ اللہ خالد عطاولا باہی دی طرف اٹھانے پیسے آگے ماشاءاللہ ہنجی جناب سبحان اللہ میاں شیر محمد پوتے ہیں اللہ ہنجی دن دی سی لوری شیما جھولا جھولا کے یاربی اب قیلانا محمد فرما کے سلاللہ اچھا پڑو نا یار اچھا میرے تک آواز آوے میں لوری نہیں سناوگا اگر آواز نہ آئی ہم میرے ہنجی یاربی اب قیلانا محمد آہا پھر ایک ویری کہہ دےو سلاللہ علیہ وسلم یاربی اب قیلانا محمد فرما کے دن دی سی لوری شیما بھینا جھولا من جھولے ویرے نے سجدے بھینا نوویر کینے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دسان ذرا لوری سنا کے ہو کے میں یاربی ربی ربی یاربی ربی ربی یاربی ربی ربی یاربی اب قیلانا محمد یاربی اب قیلانا محمد فرما کے اچھا میں نے ایک گل دسو تو اڈے چو کوئی بندہ دا سکتا ہے یاربی اب قیلانا محمد ادھا عربی دے جملے دا کی مانا وڑتا ہے ہو ہو استاد جی نے میں نہیں دسیا استاد جی بھی سناندہ ہی ٹور گیا اسی بھی سناندہ ہی ٹور گیا لگ کسی پتا نہیں پوچھے آ تو زیر اللہ نے پوچھے آ کرو اللہ اکبر یاربی اے میرے رب جی اب قیلانا باقی رکھ لنا ہمارے لیے کس کو محمد کو ادھا آسان ترجمہ اللہ میرے ویرے محمد نن لمیان امنا عطا فرما ادھر میں اکھو یاربی اب قیلانا محمد فرما کے دین دیس لوری شیما بھینا چھلا من جھولے ویرے نے سج دے بھینا نوویر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دسان ذرا لوری سنا کے اوہ کیوے یاربی ربی یاربی ربی ربی یاربی ربی ربی یاربی اب قیلانا محمد یاربی اب قیلانا محمد فرما کے جھولا جھولان دی نالے مگدی دعاوان اللہ اے دے ہی نام لکھ دے میری یاربی یاربی مانے جوانی لمبی عمر پا کے دین دیس لوری شیما جھولا جھولا کے یاربی یاربی اب قیلانا محمد فرما کے شیما اپنے بھیرے نکلے جھولا لگائے ہوئے عربی زبان دے جملے بول دیاں کہ آنڈیاں نے عازہ خلی لن تلدہ امی عربی ہے عربی 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 زبان کتنی پیاری ہے اتنی مٹی زبان ایدہ ترجمہ سنے آجے کہ آنڈیاں نے میرائے ویر میں نو ایدر میرے والو بیکھا جے میرائے ویر میں نو بڑائی بڑائی پیارا ہے حازہ خلی حازہ اشارہ قریب ہے کیونڈیاں نے جسی نالا دیاں نے کہنے کہا دیاں میرائے ویر میں نو بڑائی 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 پیارا ہے بھامے نامانے جمعہ بھامے نامانے جمعہ پرتامی ہمارا ہے یہ تے جملہ مفقود سی تے میں استاد داندھی تر بولی کیا ہے میرے تک نہیں پہنچ بایا میں آپ پہی جوڑلا چھڑیاں گانڈا ٹانکا لاندھی مینو جاد جناب مینو آدت پہی ہوئی ہے میں آکھیا ہے کھچ دی اے ڈوری ویرہ کدھی جھولے بے چپا کے دین دی سلو چھڑا ٹانکا بھی تے لگ جاندھا ہے تک مل ہی ہو جاندھی آنے اللہ دی رحمت نال چھچ دی اے ڈوری ویرہ کدھی جھولے بے چپا کے دین دی سلو اگر سنے آجے کہا دی آلے وَلَيْسَ مِنْ لَسْلِ الْأَبِیِ وَعَمِّیِ اے جے عربی دنیا جہان دے اندرے ہو جی زبان نہیں کہا دی آلے نسلو نا چاچے وَبِشَكْ نا کائی اسی تے تامی جندڑی اے دے نالا آئی نسلو نا چاچے وَبِشَكْ نا کائی اسی تے تامی جندڑی اے دے نالا آئی لٹلائی خدای پیار اے دے نالا کے دین دی سلو اگر شیمہ کی کہندیاں نے اے دروے کو میرے تو جڑے جملے بڑے میں کیا کہندی شیمہ ویرے مل نہیں لب دے لب جان دے نے تُسی دس ہو اے دکانہ کدھرے بڑی آنے کدھرے بکال لے تھے سپر سٹور مارٹ بڑے بڑے کوئی ایک ہو جی شاپنگ سینٹر بڑے نے جتو مل وک دے پیسے انال ویرے لب جان پھر میں تخیل بھیان کیتا ہے میں کیا کہندی اے شیمہ ویرے مل نہیں لب دے میں نو جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولتا خدایی لبی ویرہ جھولی ویچ پاکے دیندی زلوری شیمہ اگے شیمہ کہندیاں نے میں تے لکھے آئے کہندیاں نے سورج نو مات کر دا سورج نو سورج نو مات کر دا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دس دا میرے بدر منیر دا اے تنی قرآن پر دے میرے شگر تمہمی پرنا انہاں ارسلناکا شاہدا ومبشرا وندیرا ودعیا الیلاللہ بی اذنهی وشراجا منیرا اے تنی قرآن پر دیا جاندہ سنیاں ادر وے کناں اے تنی اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اے تنی اللہ فرمایا فبیما رحمت فبیما رحمت من اللہ 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 اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر اس سے واضد تے میں ارزا لانا جناب کہن دیا نے سورج نمات گردہ میرا سراج منیر سراج منیر تے آسمان والا سورج سراج وخاج ہاں جی سراجم منیر سراجم وخاج ہاں جی اوہ وخاج آکے آگیا آسمان دے سورج نم اے کیوں اے در بیکھنا میری گل سونو نکتے دی بات اتفاق نال یاد آگئی نکتے میں نے جے بیان کردہ اے تنکتہ شاہ والے رب سونے نے اپنے کلام اندر بیان فرمایا جی جی سونے یہ میں میں نکتے آنیاں سرکارا یہ تے اللہ سونا میں میں آکن والے دی توھنی توڑ دین دائے سونے آو دے سامنے میں میں نہ کرے آکار بلکہ جا کے آکار اللہ تُو ہے میری منو سے دین والا تُو ہے رحمتہ فرمان والا تُو ہے میرے تے رحمتہ دمی وسان والا تُو ہے اللہ میری اب بگڑیاں بھنانے والا تُو ہے مشکلہ حل کرنے والا تُو ہے تُو 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 ہے میں میں ہوں اللہ انتا انتا و انا انا اللہ تُو تُو ہے میں میں ہوں میری اوقات گیا گئے اللہ انتا انتا و انا انا اللہ تُو 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 ہے میں میں ہوں اللہ بندے دی حسیت کیے سونیاں اللہ نے اتنے نام فرمائے بہت سنا چاندہ ساں او جناب اے مارا جا چپنی ہلیے گوڑے دی اللہ لکھا رفیہ لگ گئے او تو تے اقوال اللہ داتا کیتا ہویا اس نے مدہ شکریہ دا نہیں کر ساگتا یہ سب کچھ اللہ دیتا اے سونیاں بغیر پیسیاں تو بغیر منگیاں تے نو کی کچھ نہیں اتا فرما چھڑیا اللہ اکبر ایک بادشاہ انو پیاس لگی پیاس لگی پانی نہیں ملتا پیا ایک بندے کو لے عدہ گلہ ایک گلاس پانی دا اے گلاس بھی اونہ ایک گلاس پانی دا تے اے جناب کہندہ عدی بادشاہ ہی لگے گی ادھے تو تھوڑا گلاس بھی لے گا ادھا گلاس انہیں اکھا لیلے دی بادشاہ ہی مردہ پیاں ادھا گلاس پانی دا تے دے پی لیا پھر پیاس لگی انہیں اکھا باقی بادشاہ ہی بھی دینی پہ گی اے جی دوسرا گلاس ادھا گلاس اور بھی لے گا اے دنیاں بڑیاں دنیا دیاں بادشاہ ہی ایک گلاس اللہ دی نعمت پانی دا بدلہ نہیں سونیا کدھر پھر نائے آکھیا کر قدی فقر نا کریا کر بلکہ یا کیا کر آنتا آنتا وَأَنَا اَنَا تُو تُو ہے میں میں ہوں بس پھر اللہ کہندہ ہے ٹھیک ہے سونیا بس مان لیا کہ تُو اللہ کہندہ ہے میں نوں مان لیا اللہ کہندہ ہے اے دے جواب اندر گا لمبی سی اے دے جواب اندر اللہ کہندہ ہے ہاں ہاں بندیا تیرے بول اور میں نوں اتنے پسند آئے جڑا تُو آکھی ہے آنتا آنتا وَأَنَا اَنَا اللہ کہندہ ہے ہاں خاں میں میں ہوں تُو تُو ہے واقعی میرا تیرا جوڑ نہیں سونیا جو مانگنا ہے جو کہنا ہے ایک بات مننی جائے گی اے کہندہ اللہ میں نوں معاف کر دے اللہ کہندہ ہے سونیا تیری ساری زندگی دے گناہ بخص چھوڑے اللہ ہو اکوار جی جی میرے پیارے ویر انتے سمجھ جاں گل ہنی سورج نو مات گار دا شے چہرہ میرے ویر دا کوئی نا تھانی دس دا میرے بدر منیر دا دولت خدای لٹی نظران ویرے تے پاکے دین دی سی لوری شیما جھولا جھولا کے یا رب اب قلانا محمد فرما کے اگلی بات سن لے درا کیا دیا کیلے اگلی بات سن لے دی سورج نو محمد فرما کے اگلی بات سن لے دی سورج نو محمد فرما کے قدیر جے میں تلے کیا پایاں نتھو ما شیما ویرہ 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 فرما کے دین دی سی لوری ایسے وزن تے میں اپنے جد بات دائدار گیتا ہے میں کہا نبی محمد لو کو ساڈائے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد لو کو ساڈائے پیر جے نبی آن دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پایاں نتھو ماکاری محمد محمد کہلا کے لائیان چھڑیاں کاری بلادت مصطفیٰ سونا کے دین دی سی لوری شیما جھولا چولا میں کہا میرے یا اللہ 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 میرے یا اللہ یہ جو شیما دی لوری تیرے یا بندیاں تیرے فضلوں ہی جھوڑی استاد شکردہ نہیں کمال تیرے یا بندیاں تیرے فضلوں ہی جھوڑی انکردہ منتھانکاری ارزان سنا کے کر لے قبول پیرا رحمت دافا کے اکو آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم ربنا احفظنا من مسائب الدنيا والآخرة ربنا اترف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمكما كما ربيانی صغیرا اللہم لا تقتلنا بغذبك ولا تهدکنا بغذبك واعفنا قبل ذلك اللہم اشف مرضنا ومرز المسلمین اذهب البأس رب الناس واشف انت الشاف لا شفا الا شفاؤ کا شفا اللہ یواد نسقما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ساڑے صغیرہ کبیرہ گنا معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندیاں یہاں پریشانیاں دور فرما اللہ بیمارا نو شفائے کاملہ عجلاتا فرما اللہ دکھارے بندیاں دے دکھ دور فرما جنہ نو رزق دی کمی اللہ رزق رزق حلال تے وافر تا فرما جنہ گھران دے اندر شیطان دا تسلتے لڑائیاں جھگڑے اللہ سونے ہوتے تیریاں رحمتہ دے دیرے ڈا اللہ رحمتہ دے می پی جان تیریاں رحمتہ ہوتے دیرے ڈالین یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا ہوتا فرما جیڑے فوت ہوگے میرے والدین سمید میرے محترم رانہ وقات صاحب دے والد گرامی ساڑے سر پرست الحرمین مرکز الحرمین اسلام اگ سینٹر دے اللہ سونے ہاں انہ دیوی مغفرت فرما جنہ جنہ دے والدین فوت ہوئے انہ سارے انہو بخش دے اللہ سارے اندیاں کبرانو جنہ دے باغ بنا جنہ دے والدین موجود نے ٹھنڈے مٹھے سایاں نو سرہ تے تا دیر قیم فرما اللہ اس مرکز نو رہن دی دنیا تک آباد فرما اللہ دین دے گل سن جتے کتے آباد نے اللہ دن دگنی را چگنی ترقی اتا فرما یا اللہ سونے ہاں جڑے جڑے لوگ اللہ انہ ادارے نال تا من فرما دے اللہ الحرمین اسلام سنٹر دے طلبان آلے دی تعمیر دے اندر ادھے نظام انسرام انتظام چلان دے اندر جڑے جڑے لوگاں دا روپیہ روپیہ ویان دے اللہ اپنی رحمت نال اپنی مہربانی نال اللہ انہ دا قبول فرما کہ اللہ ہزاراں گناہ تا فرما دے ایک ہزار دے بدل اللہ سونے ایک لکھ دے دے جنہ جنہ نے جنہ تا من فرمایا ہے جناب لاہور ایک دوست نے جویں دس ہزار انہ نے اٹھ دیتی ہے انہ نے دس ہزار روپیہ دیتا دو چار پانچ سال ہو گئے میں آکھا تھے انہوں اللہ نے دس لکھ دینا ہے او دے چھو ایک لکھا تا فرمائیں گا مدر سے انہوں دیں گا ایک لکھا گھندا کاریزہ میں دس دا دس لکھ ہی دے دے آنگا میں آکھا تھو تے کروڑاں دے چکران چھ پہ گئے آئیں جی میرے بھیر اللہ لکھاں دیں گا تے اللہ کروڑاں ہی عطا فرمائے گا اے دس ہزار اٹھ لکھ روپیہ دی بندیے اللہ انہوں کروڑ روپیہ دے بدلے عطا فرما دے میں اللہ پانچ سو اٹھ دین والے نوں پانچ ہزار دے بدلے پانچ لکھ دے دے اللہ سونے آن اللہ اپنی رحمت نال تیرے تو پس ایک ہزار روپیہ دے بدلے بھی تیرے تو دعا کر سکنے اللہ دس کروڑ دے دے کازار دے بدلے لیکن جنہوں ہزار دن نال دس کروڑ مل گیا وہ بندہ روے گا پھر وہ بندہ نہیں رہ سکتا اس واسطے ہوتا مساج بگڑ جائے گا ایمان برباد ہو جائے گا اللہ اتنا دیمی کہ ایمان سلامت رکھیں اللہ اللہ اپنے رستے اندر اپنے دتے اور رزق جو خرج کرن دی توفیق دیں دا رہی یا اللہ یہ دیتے کتے دین دے گلشن آباد نے سارے انہوں دندگنی راچگنی ترقی دے دے جتنے لوگ دعاں دے اندر شامل نے اللہ سونے ہاں باہر دے ملکہ دے اندر روح زمین تے لائی پروگرام چل رہے ہیں پورے ملکہ دے اندر لوگ بیٹھے سن رہے ہیں دعاں شامل اللہ انہوں سارے اندیاں لوڑا تھوڑا پوریاں فرما اللہ سونے ہاں جو 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 نے اغتمنہ جو جو نے خاشات اللہ سارے اندیاں سارے اندیاں پوریاں فرما اللہ سونے ہاں اللہ جی جڑے پہ اولاد نے انہوں اولاد عطا فرما جنہاں کلے تھی ہیں ہی تھی ہیں اللہ بیٹے ہیں جی خیر عطا فرما اللہ سڑیاں اولادانوں نے ایک اور سالے بنا اللہ جی کتنی بڑی دعا کر لگ گیا اللہ تیرے تو وڈی تے نہیں نا تیرے واسطے تے کچھ بھی نہیں سانو وڈی لگ دیئے اللہ سڑیاں اولادانوں قیامت تک واسطے اللہ توحیدوں تے قیم دیم رکھی اللہ سڑیاں اولادان جو قیامت تک واسطے کوئی مشرق پیدا نہ فرمائی اللہ تیری توحید نمانن والے تیرے نبیدیاں سنتاں پنان والے تیری راہ اندر تیری جی تی ہوئی دولت دوان حتھانا لٹان والے اللہ پیدا فرمادہ ہی رہی اللہ جدو دولت خرج کرنگے تو اپنے وعدیں بھاندیاں خویا اللہ اونا تیرے جگوات دھاندہ ہی رہی جگوات جاندے پھر ایمان گھٹ جاندہ ہے اللہ پھر ایمان دیاں ہی فاسطہ بھی فرمادہ ہی رہی اللہ تیرے بندے اللہ تیرے دربار اندر آئے رات میرا خیالیں ڈھل گئی ہے اللہ اپنی رحمت نال ادھی راہ تیرے آسمانہ بنے آسانہ کے کہنے دیرے اللہ تیری فتا دے مدد کا دعائے گی اللہ اپنے بندیاں دیں مدد فرما اللہ اپنے بندیاں ناراضی ہو جا شرمی دیاں نہ کر اللہ اپنی رحمت نال سنی آرزاں قبول فرما اس مرکد روی تا کہ ہمیں قیامت قیم دہم رکھی عیدہ ساتھ زادیاں بین تان اللہ میرے بچیاں تے میرے شاگردان دیاں بین تان قبول و منظور فرما اللہ اللہ لڑیاں قیامت تک جاری اور ساری رکھی اللہ سنے آنسدہ صدقہ جاری اپنا ہی رکھی دعاں کرے آ کرو لو کہیں دیں اتنی فرما پردار اللہ نے تو انولاد عطا فرمائیے تیمہ گنا میں اللہ کوئی دعا نہیں جان دی میں دعا چاہدھ کھران دیاں تا دعایاں جملے نہ پردہ ہوا ربنا حبلنا من حزواجینا وزریاتنا قرہ تا عیون واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم وسل اللہ وللنبی موسیقی 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 موسیقی